اسلام علیکم میڈیا کسی بھی دیاست کا چوتہ ستون مانا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اپینین شیپ کرنے میں میجر رول پلے کرتا ہے اگر ہم آزادی سے پہلے کی بات کریں تو بریٹش راج نے انگلیش نیوز پیپر کے ثروہ جو ایلیٹ کلاس تھی ہندو اور مسلمانوں کی ان کو انفلوینس کیا تھا اس کے کنٹرپریری میں اگر ہم بات کرتے ہیں جو نیوز پیپر تھے الہلاق یا زمیدار انہوں نے مسلمانوں کے ایک میجر پوزشن کو ازادی کیلئے تیار کیا تھا جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا کنوے کیا گیا تھا لوگوں تک اس کا ایک اہم رول اس میں میڈیا کا بھی تھا ان کا وہ فارمولا آج بھی اپلائی ہو رہا ہے فرق صرف اتنا ہے تب فائدہ ان کو ہوتا تھا اور آج فائدہ ہمارے سیاستدان اٹھا رہے ہیں چاہے وہ بورڈر کے اس سائٹ پہ ہوں یا اس سائٹ پہ آج ہم ایک جنرل جو پرسپیکٹیو ہے میڈیا کا اس پر بات نہیں کریں گے بلکہ اس کا جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ میڈیا سپورٹس کو کیسے ڈسٹرائی کر رہا ہے اس پر بات کریں گے ہم ایک کسیویں صدی میں رہتے ہیں جہاں پہلے کی طرح میدان جنگ میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ ڈپلومیسی کے طرح معاملات حل کیے جاتے ہیں اور کوئی بھی اس بات کا انکاری نہیں کہ سپورٹس is the best ڈپلومیسی کیونکہ اس کے تھرو دو ملکوں کے درمیان کلچر ویلیوز ایکسچینج ہوتی ہیں اس کی ایک مثال ملتی ہے ہمارے ہاں 1978 میں جب ڈکٹیٹر زیاؤل حق نے کرکٹ فور پیس کا انیشیٹیو لیا تھا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات بہتر ہو جائیں اور ہوئے بھی تھے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ تناؤ بڑھا اور معاملات خراب ہو گیا اور اس کو ریزیوم کیا 2004 میں ہمارے صدر جنرل پرویز مشرف اور انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجبائی نے جنہوں نے ایک سیریز کروائی تھی اور اس کا جو موٹو تھا وہ تھا صرف کھیل ہی نہیں دل بھی جیتی ہے اس کے ایک جو اہم وجہ ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کو اتنا ہم امپورٹنس دیتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے اگر اس کو ریاست کے معاملات میں دلچسپی نہیں ہے تو اس کو کرکٹ میں ضرور ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب لاکھوں لوگ ایک میچ دیکھتے ہیں اس کا جو پری میچ اور پوسٹ میچ انیلسیز ہوتا ہے اس کی جو ریپورٹنگ ہوتی ہے اور اس میں جو ٹرمنالوجیز یوز کی جاتی ہیں وہ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی لوگوں کی اپینین شیپ کرتی ہیں آپ یہ چند ہیڈ لائنز دیکھیں جو کہ پاکستانی اخبارات میں شائع ہوئے تھے شاباش شاہینوں پاکستان مقبوضہ کشمیر میں جشن بھارت میں صفے ماتم بھارتی تھنگ ٹینک کی کامیاب منصوبہ بندی پاکستانی میزائل عمر گلکر ناکارہ بنا دیا سیکیورٹی سخت محالی سٹیڈیم کلے کا منظر پیش کرتا رہا کوہلی کی تبدیلی کا مطالبہ دھونی اور یوراج کے گھر پر فوج کا پہرہ اگر یہ ایک عام آدمی یہ خبریں پڑھے گا یا سنے گا اس کے نماغ میں نفرت کا پہلو ہی اجاغر ہوگا چاہے وہ ایک پاکستانی ہو چاہے ہندوستانی ان دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کیلئے نفرت پیدا ہوگی اور جو یہ ایک ہیڈ لائن تھی فوج کا پہرے والی وہ اسی کی ایک implication ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا سیریس لے لیا پاکستان اور انڈیا کے میچ کو کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نیشنل لیزم ہے اس پر سوال اٹھکے ہیں ان کی ایگو پر سوال اٹھکے ہیں تو وہ لوگوں جو پلیئرز ہیں ان کے گھروں پر حملہ بھی کرتے ہیں یہ سی نیگٹیو ریپورٹنگ کا نتیجہ ہے اب آپ یہ ہربجن سنگھ اور روحت شرما کے کلیف سو دیکھیں جو ہربجن سنگھ ہیں وہ انڈیا کے فارنل پلیئر ہیں اور روحت شرما ابھی تک ان کے لئے کھیل رہے ہیں اور ان کے لاکھوں میں فالونگ ہے انڈیا میں اب یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نیگٹیو ایک ایمیج پورٹری کرتے ہیں تو ان کے جو فالورز ہیں ان کو ڈٹو غوپی کرتے ہیں جیسا وہ بولیں گے اس پر وہ عمل کرتے ہی کرتے ہیں اسی طرح پاکستان کی اگر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میچز کو دوران میں ہوتے ہیں اس میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ صرف اور صرف انڈیا سے جتنا ہے باقی ہر ٹیم سے ہار رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس طرح کی جب ترمنالوجیز یوز کرتے ہیں اس طرح کی جب باتیں کنوے کی جاتی ہیں لوگوں کو تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہی ہوتی ہے چاہے آپ جو امرضی کر لیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اب ایک جو سوچنے کی بات یہ ہے کیسا کرتے کیوں ہیں جو میڈیا اورگنیزیشنز ہیں یا جو میڈیا کے چینلز ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں ایسے چیپ ٹرکس استعمال کرنے کا جو پہلا پرپس ہے وہ ہوتا ہے ریوینیو جنریٹ کرنا اور اس کے لئے اگر آپ نے زیادہ ریوینیو جنریٹ کرنا اس کے لئے جو ہائر ٹی آر پی وہ چاہیے ہوتی ہے اور جب پاکستان اور انڈیا کی بات ہو تو ہائر ٹی آر پی کیسے آ سکتی ہے جو ہماری فیبریکیٹڈ ہسٹری ہے اس کو دوبارہ دوبارہ ریکال کروایا جائے جو ہمارے کلچرل ہمارے جو ڈیفرنسیز ہیں ہمارے ریلیجیس ڈیفرنسیز ہیں ان کو بیس بنا کر ریپورٹنگ کی جائے ایک جو رواہتی حریف والا ٹیگ ہمارے ساتھ لگایا گیا ہے اس کو بار بار ری ایمفیسائز کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انگیج ہوں ٹی آر پی زیادہ آئے اور وہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ چھاپیں آپ یہ ایک کلپ دیکھیں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب ان کا میچ جیتنے کے بعد کیا کلپ بیان تھا میں آج ساری پاکستان کی قوم کو اس فتح عظیم پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس جرت ولولے تنتنے دبدبے اور بہادری سے پاکستان کی ٹیم نے اپنے روایتی حریف کو شکست دی ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج سارے عالم اسلام میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہیا منایا ہے اب آپ نے یہ بیان سونا ہے تو ایک جو دوسری وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کیوں کیا جاتا ہے جو میڈیا ہے اس کو واش ڈوگ سمجھا جاتا ہے لیکن وہ پولیٹیشن کے لیے لیپ ڈوگ کا کام کرتا ہے جب بھی الیکشنز قریب ہوتے ہیں تو موڈی صاحب یہ جو ہمارے کمیونرل رفٹ ہیں ہندو اور مسلمانوں کے اس کی بیس پر الیکشن جیتتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو پولیٹیشن ہے وہ دوسرے کو موڈی کا یار کہہ کر اس کو غدار وطن کہلاتا ہے تو یہ جو پولیٹیشنز استعمال کرتے ہیں میڈیا کا یہ بھی ایک پرپس ہے نیگٹیو ریپورٹنگ کرنے کا تاکہ جو معاملات ہیں وہ کبھی حل ہی نہ ہو سکیں اور جو ایک ہندو ہے عام ہندو ہے یا ایک عام مسلمان ہے اس کے دل میں دوسرے کے لیے ہمیشہ نفرت کی قائم رہے ہائر ٹی آر پی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جو میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ریسنٹلی میچ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا اس کے لیے ایک جو ٹین سیکنڈ کا سلوٹ تھا اس کے لیے انڈیا اور پاکستان کے میچ کی پرائس تھی ٹوانٹی فائف ٹو تھو ٹھرٹی لیک اور جو باقی پورے میچیز تھے ان کی نارمل رینج تھی ٹو 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 اب یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں اتنا امپورٹن میچ ہوتا ہے یہ اور اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے ان کو اور اگر ہم اس میچ کی ویورشپ کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف انڈیا میں ٹو 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 بلین منٹ تک یہ میچ دیکھا گیا تھا اب اس سے پہلے ہم آگے جائیں اور آپ کو بتائیں کہ ہمارا اپینین اس کے بارے میں کیا ہے ایک چھوٹا سا کمپیرزن کرتے ہیں جب دو ہزار یارہ میں پاکستان انڈیا سے سیمی فائنل میں ہارا تھا تب جو ہمارے پاکستانی تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو وزیور صرف رزا گلانی اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے وہ گئے ہیں اور میچ وہاں پر انہوں نے فکس کروایا ہے مطلب اس وقت ٹیگ لگایا گیا تھا کہ گردار ہیں یہ سارے پلیئرز بھی اور جو ہماری حکومت ہے اس طرح لیکن ہم ریسنٹلی بات کرتے ہیں دو ہزار اکیس میں جب ہم اسٹریلیا سے ہارے ہیں تب ہیش ٹیگ چل رہے تھے وہ اسٹینڈ ویڈ ٹیم پاکستان وہ اسٹینڈ ویڈ ہسن علی کلیر ڈیفرنس ہمیں نظر آ رہا ہے جو لوگوں کی اپینین بنے ہوئے ہیں ان ریپورٹنگ کی وجہ سے تب بھی دو ہزار یارہ کی بات کریں تو تب بھی محنت کر کے سیمی فائنل تک پہنچے تھے اور اب کی بات کریں تو اب بھی ہم سیمی فائنل تک پہنچے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ تب ہم انڈیا سے آ رہے تھے اور آج ہم اسٹریلیا سے آ رہے ہیں جو ہمارا سوک اور روایتی حریف نہیں ہے اب اس پر ہمارا اپینین یہ ہے کہ جو میچ ہوا تھا ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کا اس کے بعد ایک کلیپ وائرل ہوا ہے جس میں جو شویب ملک ہیں محمد رزوان ہیں اور پاکستان کی کیپٹن بابا رازم ہیں وہ فارمر انڈیا کیپٹن ایم ایس دھونی سے باتیں کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو کافی اچھا رسپونس ملا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں چاہے وہ ہندوستانی ہوں یا پاکستانی ہوں آج بھی محبت کی گنجائش ہے تو جو میڈیا ہماری فیبریکیٹڈ ہسٹری چلتی آ رہی ہے ستر سالوں سے جو ٹیکٹکس یہ یوز کرتے ہیں دونوں کے درمیان ایک جو کمیونل رفٹ ہیں ان کو آگ دینے کے لیے ان کو یوز کرنے کے بجائے یہ پیس بیلنے کے لیے کام کریں تاکہ جو دونوں کے کومن مسائل ہیں جیسے غربت ہے یا بیروزگاری ہے تو جو ان کی حکومتیں ہیں وہ ان پر فوکس کریں اور ایک محبت اور امن کا رشتہ قائم رہے تو ہماری آپ سے اپیل ہے چاہے وہ انڈیا کے وکراند گپتہ ہوں یا پاکستان کے وہ صحافی جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف انڈیا سے ہی جیتنا ہے تو آپ برائے مہربانی کھیل کو کھیل کی حد تک رہنے دیں اس کو سیاسی نہ بنائیں see you in the next video اللہ حافظ